جناب محمد مہدی حقویان نے کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ حفظ اور شان نوزول کے سلسلے میں بنا کسی لحاظ اور ریایت کے تیزی کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں ایک موضوعی سوال دریافت کروں گا پھر ایک بات ارض کروں اور دیگر حضرات پروگرام کو آگے پڑھائیں جنگ میں غرور ہم ابھی آپ کو صفہ نمبر بتائیں گے آپ صرف صفہ کی ابتداء پڑھیں صفہ نمبر دو سو ترپن اگلا صفہ اگلا صفہ اگلا صفہ اگلا صفہ اگلا صفہ ملت آپ چھوک گئے آپ صفہ دو سو ایک سٹھ پر ہیں ولقد جعلنا صفہ نمبر دو سو تر سٹھ کی ابتداء جی جی میں نے دو صفہ ایک ساتھ پڑھ دیئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے حوصلہ افضائی کیجئے میں ایک پیشکش کروں گا کہ ذرا سا سخت سوال کیجئے پہلے پیش سے قرآن مجید کی ابتداء کی طرف چلیں جی ہر صفہ کی ابتداء قرآن کی ابتداء کی طرف صفہ نمبر دو سو تیس سورہ مبارکہ اہود پارہ نمبر بارہ اس سے پہلا صفہ اس سے پہلا اس سے پہلا اس سے پہلا اس سے پہلا ایک پیشکش ہے ہم اکثر روش کو استعمال کر سکیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو ان تمام روش اور سب پر مسلط ہو صفہ نمبر دو سو ایک کیان نبی سورہ مبارکہ اسرہ ہے پارہ نمبر پندرہ یہ صفہ کس طرف ہے داہینی طرف ہے صفہ کی ابتداء صفہ کے آخر کی آئے صفہ کی ابتداء پیچھے آجائیے اور بتائیے کس آیت پر ختم ہو رہا ہے دو سو صفہ پیچھے استاد ہم کس صفہ پہ تھے یہ صفہ نمبر 110 کس آیت پر ختم ہو رہا ہے استقبل یہدی به اللہ استقبل یا اہل الکتاب استقبل من الذین قول استقبل مما نقض ہے استقبل لقد اخذ اللہ استقبل یا ایوہاللذین استقبل بعد والا صفہ کی سایت سے شروع ہو رہا دو سفہ بعد قالوا یا موسائی دو سفہ بعد یریدون ایہ دو سفہ بعد فینو علا آر دو سفہ بعد ایذا نادیتو دو سفہ بعد اسبو اللہ تکون پانچ سفہ بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا پانچ سفہ بعد ایو شیئن اکبر شہاد دس سفہ بعد فالق الحب والنوہ دو سفہ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ما شاء اللہ میں چاہتا ہوں وہ اسلوب اور طریقے عزماؤں جو حقیقتاً ایک مشکل رویش ہے وہ طریقہ جس میں ہم قرآن مجید کے درمیان سے ابتداء اور آخر کی طرف پڑھتے ہیں اسے بعد کے لئے رہنے دیں ابھی ایک دوسری رویش اتناتے ہیں سفہ نمبر 181 سورہ مبارکِ انفال پارہ نمبر 9 سفہ 181 سفہ 182 سفہ 189 دو سفہ پہلے دو سفہ بعد 184 چار سفہ پہلے سفہ 175 سفہ 188 سفہ 173 وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبْلَ ایک حرف سے شروع کرتا ہوں پھر حرف بحرف پلٹیں گے سفہ نمبر 404 قریب مکان من اخذو و فوت فلا فزعو اذ ترا لو و قریب سمیعون انه ربی یوحی فبما احتدیتو ان و ربی یوحی فبما احتدیتو ان و نفسی علا اضلو فانما ضللتو ان قل یعیدو ما و الباطلو یوحی روما الحق جاء قل یہ واقعان ایک موجزہ ہے کوئی بھی صفہ میں کھولوں اشارہ کروں فوراں جنابِ حق گویان اسے بتا دیتے ہیں کسی کو بھی قرآن صحب دیں وہ کوئی صفہ کھولے کوئی مشکل نہیں ہے آپ خود یا حاضرین میں سے کوئی بھی جنابِ حق گویان بتائیو بسم اللہ جنابِ حق گویان بسم اللہ جنابِ حق گویان بسم اللہ آپ تیار ہیں نا اللہ اللہ ماشاءاللہ جناب حق گویان بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنابِ بوزری میں نے گزشتہ چودہ برسوں سے دورایا نہیں پورے چودہ برس روز ایک صفہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر تدبر کرتا ہوں میں دورادا نہیں بلکہ تدبر کی نیت سے ہی تلاوت کرتا ہوں نہیں جانتا کیسے حفظ باقی رہ گیا جب ہمارے مخاطبین دیکھیں گے کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے پچھلے چودہ برسوں سے دورایا نہیں اور اگر دورایا بھی ہوں اور ایک ایک لفظ کو ریورس میں پڑھ رہا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں تو تردیب کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں جب ایک ذہن قرآن مجید کو ریورس میں لفظ پہ لفظ پڑھ سکتا ہے تو ہمیں سمجھتے ہوں کہ اس سے لوگوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کا حوصلہ ملے گا موسیقی موسیقی